مولوی نظیر احمد دیلوی شاہد احمد دیلوی شاہد احمد دیلوی انیس سو چھے میں پیدا ہوئے ہیں اور انیس سو سٹسٹ میں ان کی وفات ہوئی ہے اب مصنف کا مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں شاہد احمد دیلوی اردو کے سب سے پہلے ناول نگار ڈپٹی نظیر احمد کے پوتے ہیں ان کے والد گرامی کا نام بشیر الدین احمد تھا انیس سو تیس میں دلی سے عدبی رسالہ ساکھی نکلا انیس سو سنتالیس میں شاہد احمد دیلوی لاہور آئے پھر لاہور میں ریڈیو پاکستان کی ملازمت کے سلسلے میں کراچی شفٹ ہو گیا کراچی سے پرچہ ساکھی اثر نو شروع ہوا اب ان کی اہم تصانیف آ جاتی ہیں ان کی اہم تصانیف کون کون سی ہیں سرگزشت ہے گنجینہ گوھر اجرہ دیار وزم نفسہ اندھی گلی اور چند عدوی شخصیات ہیں زیر نظر خاکہ یہ جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہی ہوں شاہد احمد دلوی کے دادا مولوی نظیر احمد کا ہے شاہد احمد دلوی نے ستائیس مئی انیس نائنٹین سکتری سیون کو کراچی میں وفات پائی یہ تو تھا مصنف کا مختصر تعرف اب بڑھتے ہیں خلاصے کی جانب اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے اس میں مصنف کہتے ہیں کہ میں نے مولوی نظیر احمد کو ایک بار اس وقت دیکھا جب میری عمر پانچ برس کی تھی ہم حیدر آباد دکن سے دلی آئے دادا اببا ایک نیم تاریخ کمرے میں پلنگ پر بیٹھے تھے ان کی سفید داڑی اور کنٹوپ کنٹوپ کہتے ہیں ٹوپی کو جو پیچھے سے کانوں کو ڈھاپ دی ہے میری یادوں میں محفوظ ہے اببا ان کے گلے لگ کر خوب روئے دل کا غبار نکلا تو ہمیں سلام کے لئے بلایا سلام کے جواب میں ہمیں ایک ایک اشرفی ملی یعنی کہ سونے کا ایک ایک سکہ ملا مولوی نظیر احمد نہایت سچے آدمی تھے زمانہ سازی انہیں چھو کر بھی نہیں گزری تھی اس لئے ہیدر آباد دکن میں ملنے والا عوضہ اور غیور جنگ کا لقب قبول کرنے سے انکار کر دیا ریاست جاورہ کے نواب افتخار علی خان کے بھائی نواب سرفراز علی خان سخت علیل تھے خواب میں مولوی نظیر احمد نے نواب سے کہا ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوالو اچھے ہو جاؤ گے نواب صاحب نے میرے والد محترم سے ترجمہ چھاپنے کی اجازت حاصل کی جب قرآن پاک کا ترجمہ دو دیدہ زیب جلدوں میں چھپ کر آیا تو خدا بزرگ و برطر نے انہیں شفائے کلی ادا کی بچپن میں پنجابی کٹڑے کی مسجد میں ساری ساری رات مسجد کے فرش پر کونیاں ٹکائے استغراک سے پڑھا کرتے تھے پنجابی کٹڑے کہتے ہیں دلی کے ایک محلے کا نام ہے جہاں پنجابی رہائش بزیر تھے بچپن کی تقلیف و مسائب کا تذکرہ مزے اور فخر سے کیا کرتے تھے مسجد کا ملہ بہت سخت مزاج اور بے رہم واقعہ ہوا تھا کڑاکے کے جاڑوں میں صف اڑ کر سو رہے ہوتے کہ علی الصبح ملہ انہیں لات مار کر جگہ دیتا محلے بھر کی روٹیاں مان کر لانا بھی انہی کے فرائز میں شامل ہوتا تھا اسی محلے کے رہنے والے ایک مولوی عبدالقادر صاحب نے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے دادا جان کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی گھر کا سودہ سلف لانے کے علاوہ مولوی صاحب کی زدی بیٹی کو بہلانے کی ذمہ داری بھی ان کے ناتماں کندوں پر تھی یہ لڑکی مولوی نظیر احمد کو مارتی پیٹتی بھی تھی یہی زدی لڑکی مولوی صاحب کے نکاح میں بھی آئی مولوی صاحب شادی کے بعد سسرال میں ٹھہرنے کی بجائے ایک شکستہ حال مکان میں رہنے لگے سر سید احمد خان صاحب سے بیس بائیس سال بڑے تھے لیکن سر سید مولوی صاحب کا بہت اترام کرتے تھے ایک دفعہ سفر کے دوران سر سید نے کہا مولوی صاحب میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ آپ کے جوتے کے تصمی باندھوں ایک مرتبہ علیگر کالیج میں لاکھوں کا غبن ہو گیا مولوی صاحب دلی سے علیگر پہنچے اور سر سید کی مدد کے لئے تیار ہو گیا مولوی صاحب تقریر کے بادشاہ تھے اس لئے سر سید احمد خان کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی تھی کہ مولوی نظیر احمد ساتھ ہوں مولوی نظیر احمد عربی زبان کے عالم میں بے دل بے بدل تھے کیا تھے مولوی نظیر احمد عربی زبان کے عالم میں بے بدل تھے لوگ ان سے قرآن کے ترجمے کی فرماہش کرتے تھے آپ ٹال جاتے تھے بلاخر ترجمے کا غاز کرتی یا ایک ایک لفظ پر رک جاتے اور بحث کرتے انہوں نے اختیار محنت اور تحقیق کو اپنے ترجمے میں اس طرح سمویا کہ شہصہ اور بامہاورہ ترجمہ شہود پر آ گیا منظر شہود پر آ گیا فرمایا کرتے تھے کہ باقی کتب دوسروں کے لیے ہیں یہ ترجمہ آپ کے لیے ہے میرے لیے توشہ آخرت ہے کیا ہے میرے لیے توشہ آخرت ہے یہیں پر خلاصے کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں مشک مشکی سوالات آ جاتے ہیں مسننف نے مولوی نظیر احمد کو پہلے پہل کب اور کن حالات میں دیکھا تھا آپ نے پانچ سال کی عمر میں کھاری باولی والے مکان میں دیکھا تھا دیکھا تھا اس وقت ان کی پیری کا زمانہ تھا وہ زندگی کے آخری دن بسرگر رہے تھے اگلا کوئس انہیں مولوی نظیر احمد کے لیے حیدرباد دکھر میں کیا خطاب تجویز ہوا مولوی نظیر احمد کے لیے حیدرباد دکھر میں غیور جنگ کا خطاب جو ہے وہ قبول کیا گیا ریاست جاورہ کے نواب کے بھائی معزاتی طور پر کیسے صحت یاب ہوئے اس کا انصر ہے نواب صاحب کے بھائی نے خواب میں مولوی نظیر احمد کو دیکھا مولوی نظیر احمد نے ان سے کہا ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوالو اچھے ہو جاؤ گے نواب صاحب نے قرآن کا ترجمہ شایع کر دیا تو تندروس ہو گئے اور ستر برس تک جئے اگلا قسطن ہے مولوی نظیر احمد کی کونیوں پر گٹے کیسے پڑ گئے تھے گٹے کہتے ہیں نشان کو آپ ساری داد مسجد کے فرش پر کونیاں جمعے پڑتے تھے اسی طرح کونیوں پر زخم ہو گئے اور پھر نشان پڑ گئے اگلا قسطن ہے مولوی نظیر احمد کا بچبن کی نحلات میں بسر ہوا اس کا انصر ہے مولوی نظیر صاحب کا بچبن مصیبتوں اور مشکلوں میں بسر ہوا سخت سردی میں صرف اوڑے سو جاتے تو صبح مسجد کا ملہ لات مار کر اٹھاتا ملے کے گھروں سے روٹیاں مانگ کر لانا پڑتی دوسرے لوگ بھی آپ سے کام لیا کرتے تھے اگلا قسطن ہے جب ایک ہندو محاسب نے علی گڑ کالج میں لاکھوں کو غبن کیا تو نظیر احمد نے سر سید سے کیا کہا آپ دلی سیلی گڑ پہنچے آپ نے کہا اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے لے لیجئے اور بھی بھیج دوں گا میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں سر سید آپ کے خلوص سے بہت متاثر تھے اگلا قسطن ہے مولوی نظیر احمد اپنا توشہ آخرت کسے گردانتے تھے تجمت القرآن کو اگلا قسطن ہے موصر تقریر کرنے کے زمن میں کن دو آدمیوں کا شہرہ تھا ایک تو مولوی نظیر احمد اور بہادر دریا جنگ کا تھا کس کا مولوی نظیر احمد اور بہادر یار جنگ کا تھا اب اگلا قسطن ہے در جزیل محاورات کو جملوں میں اسعمال کریں دل کی بڑھات نکالنا بچھرا ہوا بیٹا جب ماں کے گلے لگ کر رویا تو دل کی بڑھاس اس کی نکل گئی لات رسید کرنا سخت سردی میں مولوی نظیر احمد جب اپنے بچپن میں سر فوڑ کر سوتے تو مولا صبح انہیں لات رسید کر کر جگاتے تھے دھارس بندانہ سلاب زندگان کی دھارس بندانے کے لئے حکومت موصر اقتماعات کر رہی ہے جادو کرنا اڈپٹی نظیر احمد اپنی تقریروں سے سامین و حضرین پر جادو کر دیا کرتے تھے پسو پیش کرنا اس نے بہت پسو پیش کی مگر ہم نے اپنی شرائط منوالی یہی پر ہماری لیتن کا اختتام ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ